اسمہ خان اور ان کے شوہر کا ایک اور میگا کرپشن سکینڈل آگیا ہے ڈاکٹر اسمہ اور آہد مجید کے خلاف دوکہ دہی کا مقدمہ انٹی کرپشن میں درج مقدمہ اربو روپے کی زمین دھوکے سے خریدنے پر درج کیا گیا اربو روپے مالیت کی زمین محض تیرہ کروڑ میں خریدی گئے پچاس لاکھ روپے کی جالی کرنسی کیس میں اہم پیش رفت جالی کرنسی کیس میں پنجاب پولیس کا ایس پی ملوث نکلا گرفتار ملزم آمیر زفر کی نشان دہی پر ایف آئیے نے ایس پی بلال قیوم کے گھر چھاپا مارا ایس پی نے چھاپ اسے قبل ہی عموری زمانت قرار رکھی تھی آئی جی نے ایس پی بلال قیوم کو معتل کر دیا محمود بھوٹی میں بجلی چوروں کی لیسکو ٹیم پر فارنگ باغوان پورا ڈبین کی ٹیم بجلی چوروں کے خلاف کاروائی کی لے گئی فائرنگ سے لیسکو عملہ محفوظ رہا برقی ان لاکھوں ستر لاکھ روپے کا نقصان ملزم آم کے خلاف اقدام قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا کسٹمز نے اس مگر چودار سگریٹس کے ڈیسٹیبیوشن کار نیٹ ورک پکر لیا خفیہ اطلافہ ڈیسٹیبیوشن کے گداموں میں چھاپے مختلف برینڈز کے سگریٹس کے باون کارٹن ضبط سگریٹس کی مالیت ایک روڑ ستر لاکھ سے زائد ہے شہر میں بجلی کا بریکڈاؤن متعدد علاقے اندھیرے میں ڈھوکے لیسکو حکام کے مطابق اینٹی ڈی سی کے دو سو بیس سرکرس میں فیپل ہوئی نگران وزیراعلا کے پولیس سروسیز کی فراہمی کے لیے انقلابی اقدامات شہر کے تین بڑے جھائیوینگ ٹیسٹنگ سینٹرز چوبیس گھنٹے کھلیں گے خدمت پرکز مون مارکیٹ گریٹری بالپارک لیبرٹی ٹیسٹ سینٹر شامل ہیں ادھر جوانوں کے تحفظ کے لیے ایک سو نوے مقامات پر ناکہ بندی اٹھارہ ساتھ سے کم عمر جرائیوینگ پر گاڑیاں اور موٹر سائیکل تھانے بند کرنے کا ہو وزیراعظم نے سبزہزار سپورٹس کمپلیکس کا افتتاح کر دیا شہواز شریف ٹین اگران وزیراعلا محسن نقبی کے حمراہ ٹیرم بورڈ اور بیڈمنٹن بھی کھیلی وزیراعظم کا تعلیمی اداروں کے طلبہ کلیفری ممبرشپ کا اعلان تقریب سے خطاب نے کہا دوہزار اٹھارہ میں ترقی کا راستہ رکا گیا فستائی حکومت نے سی پیک منصوبوں کو بھی ختم کیا وزیراعظم کے نومہ واقعات کے بھی شدید مضمت وزیراعظم کی مارڈل ٹون میں پارٹی رہنماؤں سے مشاورتی بیٹھک چیف آرگنائزر نونڈیگ مریم نواز رانہ سناؤلا آزم نظیر تارٹ ملک محمد احمد خان کی شرکت موجودہ سیاسی صورتحال اور کانونی امور پر مشاورت اہم سیاسی رہنماؤں کی نونڈیگ میں شمولیت اور سیاسی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا رہا ہے مسلم لیگ ہاؤس میں یوت کانفرنس چیف آرگنائزر کافریک چودری محمد سرور چودری شافعہ حسین کامران عثمانے کی شرکت چودری سرور نے کہا مسلم لیگ کافر ہی ملک میں معاشی حالات بہتر کر سکتی ہے چودری شافعہ حسین نے کہا یوت کے مسائل ترجی ہی بنیادوں پر حل کریں گے روڈا کا فلیکشپ چہار باگ منصوبہ فیز ون کا تعمیراتی کام پچاس پیسٹ سے زائد مکمل روڈا انتظامیہ عدل ازہا کے بعد چہار باگ فیز ٹو کا اعلان کرے گی سیوریٹ سککے اور دیگر تعمیراتی کام شروع ہوگا رہائشی کمرشل پارک کمیونٹی سینٹر اور تعلیمی سہولیات بھی شامل نگران وزیراعلا موسیٰ نقوی کی زیرے صدارت اجلاس دربار بیوی پاگ دامن کی تعمیرات و سی منصوبے پر پیشفت کا جائزہ ادھر وزیراعلا سینٹ سے پولیس کے زیرے تربیہ ڈی ایس پیس کے ملاقات پنجاب حکومت کی مہمان نواز پر نگران وزیراعلا سے اظہار تشک نو مئی کے واقعات میں ملوث لوگ واشنگ مشین میں دھل کر ساف نہیں ہو سکتے وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف کی مارڈل ٹوڈ میں پریس کانفرنس کہا کہ شر پسندوں کو کیپرے کردار تک نہ پہنچایا گیا تو نو مئی سے بڑا واقعہ رونما ہوگا الحمرہ ہال میں علماء مشایخ کانفرنس وزیراعظم کے مشیر برائے مذہبی امور حافظ صاحر اشرفی کا خطاب کہا جناح ہاؤس پر حملہ کرنے والوں کو قوم معاف نہیں کرے گی ادھر دارالعلم جامعہ نعیمی میں شہدہ پاکستان کانفرنس ڈاکٹر سرفاز احمد نعیمی شہید کو خراج عقیدت مقررین کی نو مئی واقعات کے بے شدید الفاظ میں مصمت کی فنکاروں گلوکاروں کے وفد کا جناح ہاؤس کا دورہ نجات علی، عصد علی خان، شازیہ خان، چاند خان سمیر دیگر شامل فنکاروں کا پاک فوج کے شہدہ کو منفرد انداز میں خراج عقیدت آل پاکستان یوت تنظیموں کا وفد بھی جناح ہاؤس کیا وفد کا پاک فوج کے حق میں ریڈ لائن پاکستان مہم کے آغاز کا اعلان سی پی او میں شہدہ پولیس کے لواحقین اور غازیوں کے اعزاز میں تقریب ہوئی آئی جی پنجاب نے شہدہ کے لواحقین کو گولڈ میڈلز دیئے پولیس کے غازیوں کو چاندی کے میڈلز سے نوازا دیا چنٹرل پولیس آفیس میں ترقی پانے والے انسپیکٹر کے اعزاز میں تقریب آئی جی پنجاب نے پرموشن بیجز لگائے لاہور بورڈ میر سیکیٹری ہائر ایڈیوکیشن جاوید اختر محمود کی زیر صدارتی جلاس سیکیٹری کی طلبہ و طالبات کی ذہنی صلاحیت کو پرکھنے کے لیے سوالیا پرچاجات بنانے کی حدایت اشروں سے جاری طریقہ کار میں بہتری لائیں گے جاوید اختر محمود کے گفتگو سی ای او شاہد قادر کا موڈل بزار شیر شاہ میہ پلازا ٹھوکر موڈل بزار کا دورہ سبزیوں اور پھلوں کے کوالٹی اور ریٹس کا جائزہ لیا شاہد قادر کی میہ پلازا موڈل بزار میں تعمیر کا کام بہترین کروانے پر شاباش موڈل بزار میہ پلازا میں جاری کام کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی وفاقی بجٹ میں ریال سٹیٹ سیکٹر میں ریلیف دینے کا معاملہ ریال سٹیٹ سیکٹر سے وابستہ بزنس کمیونٹی کا بجٹ کا خیر مکتم لاہور پراپٹی ڈیلرز ایسوسییشن نے بجٹ کو متوازن قرار دے لیا ریال سٹیٹ سیکٹر میں نیا ٹیکس نہ لگانے سے بہتری آئے گی راہ نماؤں کا اظہار ایک میں آئے کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے زیر احتمام مائی اوپیا پر سیمینار پروفیسر ڈاکٹر محمد موین پروفیسر خالد مسود گوندل کا اظہار اے خیال کہا دوزار پچاس تک مائی اوپیا کی شرعہ میں غیر معمولی اضافہ ہوگا سکول داخل کرانے سے قبل والدین بچوں کی آنکھوں کا معاینہ ضرور کرائے السید محمد آہیر علاؤدین کے یوم وفات کے مناسبت سے محفل ملاد نائب صدر انجمن تاجان شیخ فیاض الدین قادری نے احتمام کیا السید محمد زیاودین القادری البغدادی نے صدارت کی صدر انجمن تاجان مجاہد مقصود برد حافظ علاؤدین کی شرکت سین فرانسیز کیتھولک چرچ کوٹ لکپک میں دعایاں تقریب کا انکات کیا گیا ملک کی سلامت اور استحکام کے لیے دعا آرچ بیشپ سیبیسٹین فرانسیز شاہ اور کلان سہیات اشواک این تھرنکی شرکت مغلپورا میں ہیومن خدمت ویل فیر فاؤنیشن کے تحت فری میڈیکل کیمپ خواتین کا جیک اپ الٹرا ساؤنڈ کی سہولت بھی دی گئی ڈاکٹر شازیہ آمی ڈاکٹر کیرم کے شرکت بزبے گدائی مدینہ کے زیر احتمام تیس جوڑوں کی اجتماعی شادی تقریب میں تیس جوڑے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے دلہوں کا استقبال گھڑی اور ہار پہنا کر کیا گیا جوڑوں کو جہیز کے ساتھ قرآن پاک اور جائے نماز تحفے میں دی گئے دلہوں کو قرآن کے سائے میں رخصت کیا گیا جوڑوں میں شیڑز بائے ابیہاں عثمان کی برانچ کا افتتاح سیئی او گلچن فریاد نے فیتہ کٹا اداکارہ سرہاز غر مناحل مواز سمیدگرگی شرکت افتتاح کے موقع پر تمام ورائیٹی پر تیس فیصد ریائیت دی گئی اسی ہوتیل میں زمین ڈاٹ کام کا پروپرٹی سیلز ایکسپورٹ چالی سے زائد سرمایہ کاری کے منصوبے پیش سینئر ڈائریکٹر سیلز چوہجی لائک افتخار نے شرکا کو بریفنگ دی باصل حفیظ علی ریحان عثمان قلط فروغ محمد خان کی شرکت سینئر نائب صدر انجمن تاجران مون مارکٹ میاں ساکیب کے زیر صدارت اجراس مون مارکٹ کے درپیش مسائل اور ان کے حل پر تبادلہ خیال شیخ شاہد عرفان اکرام محمد علی محمد عقیل محمد ایوب کی شرکت پرائیوٹ وائلڈ لائف ریزروز رولز اور سی بی سی سی رولز منظور کر لیے گے نئے قوانین کے تحت جنگلی حیات کے فطری مساکن بحال کرنے کا فیصلہ پرائیوٹ وائلڈ لائف ریزروز اور کمیونٹی بیسٹ کنسرونسی کمیونٹیوں کی حوصلہ افضائی کی جائے گی ملکی اور غیر ملکی شکاریوں کو کانونی شکار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے ایشین ایتلیٹکس چیمپینشپ کے لیے ٹرائلز مکمل سو میٹر ریس میں شجر حباس ایشا کامیاب قومی ہیرو ارشد ندیم بھی ایکشن میں نظر آئے لونگ جمپ اور جیلن تھو ایونٹ کے دلچسپ مقابلے ہوئے صدر فیڈریشن میجر ریج جرنل ریٹائرڈ محمد اکرم کی شرکت سنڈے لیگ میں ٹی ایس نے شاہین کلپ کو پانچ وقتوں سے ہرا دیا شاہین کلپ نے پہلے بیٹنگ کہتے ہوئے ایک سو ساٹھ رنز بنائے ٹی ایس نے حدف پانچ وقتوں کے نقصان پر پورا کیا